موسیقی اچھا حکمران نہیں تھے لیکن التمش ایسا حکمران نکلا خطب الدین عیبت یہاں پہلا حکمران بنا ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کا عقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت الشیخ کا فرمان تھا یہ ان کا مرید بھی تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تحجد قضا نہ ہوئی ہو جس کی تکبیر اولہ قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو اثر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں کون پڑھتا ہے کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں سورے مجمع پہ سنناٹا چھا گیا بڑے بڑے اولیاء اقتاب علماء صوفیاء سب کھڑے گئے جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نکاب بڑے ہوئے مو چھپے ہوئے روتا ہوا باہر آ رہا ہے اور جب وہ مسلح پارا کر کھڑا ہوا تو وہ دلی کا سلطان از تمشتا اور کہنے گا ارے میرے شیخ تو نے میرا راضی فاش کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تحجد قضا نہیں ہوئی تکبیر اولہ قضا نہیں ہوئی اثر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑے انہیں جنازہ پڑھایا پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی سات سو سال تک ان کا سورج شمکتا رہا خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے مولا حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے خاندان غلامہ کے حکمران چندے کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے میرا ہونٹاونک تو لمبا بہت پرانا ٹاؤن ہے یہاں سکندر ذل کرنین آ کے ٹھہرا ہے ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے اور یہاں یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کمبخت تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنا ہے باقی دو نے کچھ نہیں کہا چھوٹا جہاں جہرائی لے گئے اس کو خون بہا کے مزا آتا تھا تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی جب میں لوگوں کو خون ابلتے دیکھتا ہوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغان جب وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے وہ اس قسم کا بھیڑیا نمہ انسان تھا تو سات سو برس کی تاریخ ہے حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے آلی شان دیئے برے بھی ہے لیکن برے کم تھے اچھے جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سب آلی جب آپ ماؤنٹ ایوریس سے چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اترنا ہوتا ہے اترنا ہی ہوتا ہے چانتے تھے نہیں چڑھنا ہی نہیں ایسے جب قوم ماؤنٹ ایوریس پر جاتی ہیں تو اترنا ہی کل حاصل میں پروسس ہے ایک آئے ہم یہ دن ایسی پھیرتے رہیں گے کبھی ایک آگے کبھی دوسرا کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ یہ اللہ کا نظام ہے نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور کون اگر تم گڑ بڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے جو آج میرے دیس کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کے چلنے کی اس لئے میں حکمرانوں کو برا اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڈی والا بھی ریڈی پہ بیٹھ کے جھوٹ گول رہا ہے بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا وہ بائیس میں گریڈ والے ایک سے کیسے کہوں کہ وہ بدیانتی نہیں کرے گا لیکن شکر ہے کچھ شمیں ابھی بھی فروضہ ہیں سارا ایسا زوال نہیں کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے میری دھرتی قائم ہے جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے زوال کیسے آتا ہے جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے جوانی پہ بڑھا پاتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا قوموں پہ جب بڑھا پاتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ نے کائنات کو چلانا ہے اللہ اوروں کو لے کر آ دا